جی تو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو نیدر ولاغ اور میرا نام سید شہاب شاہ ہے جناب علی سیدک ہمارے پاس ہے اور آج کا پلان کچھ یوں ہے کہ تقریباً کچھ ہو رہے ہیں نو بجریں اور ہم نکل رہے ہیں ایک لونگ ٹرپ کے لیے سیدک کو لے کے چیک لائٹ ابھی بھی آ رہی ہے صرف دو جو ہیں چیک لائٹ سیدک ہیں وہ آ رہی ہیں اس وقت ایک اکسیجن سینسر بینک ون کے اور اکسیجن سینسر بینک ٹو اس کے علاوہ جتنے سارے چیک لائٹس تھے وہ ہم نے ٹپ ٹاپ کر دی تو کافی محنت ہوئی ہے پچھلے دنوں کچھ دنوں سے آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے میں سیوک کے اوپر کتنی محنت کر رہا ہوں اور کنورجن دیکھیں یہ ایک ایک چیز میں اس لیے آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں کہ میری ورک شوپ بھی ہے اور ایک ایک پروجیک کے ساتھ اتنی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے اور اس سے بڑھ کے اور مزید بھی محنت جو ہے جب گاڑی کسٹمر کے پاس ہم دیتے ہیں ان کو تو ان کو بھی پھر یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے میں روزانہ کی بنیاد پر اس کا آئل چیک کرتا ہوں روزانہ کی بنیاد پر اس کا پانی چیک کرتا ہوں اسی وجہ یہ ہے کہ انجن گیر پورا کھلا تھا ریڈیٹر کے پائپس کھولے تھے سارا کچھ کھلا تھا دوبارہ لگے تھے پھر بھی آپ کو جہاں اپنی کیر ضروری کرنی چاہیے اور اب دیکھیں میں گاڑی کو تقریباً ایٹی ٹو کلومیٹر کو چلا چکا ہوں ایٹی ٹو کلومیٹر چل چکی گاڑی پھر بھی میں اس کو لانگ روٹ پر ذرا اس کو میں ٹیس ڈرائیو دے رہا ہوں گاڑی کی شفٹنگ کافی بہتر ہو گئی کافی سموت ہو گئی ہے شروع میں ذرا آنی ٹھوڑا سا ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے کیونکہ یہ یوزڈ انجن ہوتے ہیں میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ جو بھی ہم قابلی انجن سویپس کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پلگ ان پلے والے سسٹم ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا آپ اس کو آہستہ 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 اس کو سموت کرتے جائیں گے اور اسی طرح میری گاڑی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے میں ہمیشہ دوسری گاڑیوں کا بھی بتاتا ہوں حوالہ دیتا ہوں تو اکثر کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ شاب بھئی تو ایسی بات کر رہے ہیں تو مزاک ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ اپنی طرح سے فینک رہے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی دیکھیں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ میں افیکٹ بیسٹ اور جو ہے نا پریکٹیکلی وہ چیز ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے آہ پچھلے تقریباً تین سال ہمارے اس اگست میں آگے پورے ہو جائیں گے تو ان تین سالوں میں تقریباً اپروکسیمیٹ آہ تو آہ ففٹی کے گریب گریب انشاء اللہ انشاء اللہ ابھی آہ ہو جائیں گے ہمارے پروجیکٹس ہو جائیں گے تو اتنے پروجیکٹس ہم نے کی ہیں تو کچھ ایکسپیئنس ہم نے گین کیا ہی ہوگا اور آہ وہ ان ساری ایکسپیئنس کے بیسس پہ ہی میں ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں بارحال چلیں اتنی سیریس ٹاکس نہیں کرتے بس میں نے آہ رستے میں آہ میرے بڑے پیارے دوست ہیں ان سے بھی ملاؤں گا وہ آپ نام ہے ان کا اور آہ میرے کچھ بزنس پارٹنر بھی ہیں آہ مطلب آہ امپورٹ کے لحاظ سے ہم کچھ امپورٹ چیزیں جو ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں تو آہ یہی انجنز کے ریلیٹر تو ان ان کو بھی میں نے پک کرنا ہے اپنے ساتھ ہم نے آہ ٹرپ لگانا ہے میں پیشاور کا اور آہ گاڑی ذرا میں اس کو آہ کافی سمودلی چلا ہوں گا اور آپ بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے آرپی ایمز میں ہمیشہ دیکھ رہا ہوں سی وی ٹی کا تو مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے آرپی ایم دو سے اوپر جاتا ہی نہیں ہے چاہے جتنی مرضی آپ گاڑی کو لیکن والک بات ہے میں گاڑی کو بڑی سمود طریقے سے چلاتا ہوں ٹھیک ہے آٹومیٹک جو ہے وہ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں آٹومیٹک گاڑی جو ہے چلانا مشکل کام ہے مینویل گاڑی چلانا آسان ہے پہلا گیر ڈالا دوسرا گیر ڈالا تیسرا ڈالا تو واقعی دیکھ رہے ہیں ششکا جی اور ریکارڈنگ ساری میں نے اس میں آن کر دی ہے اب یہ ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں یہ بڑا ہی ششکا تو ششکا یہ ہے لیکن یہ جو چیز ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے خدا نخواستہ آپ کو سو مسئلہ مسائل ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ریکارڈ رکھتا ہے اپنے پاس ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ اپنی گاڑی میں لازمی لگویں ششکا تو الگ بات ہے لیکن یہ جو آپ کو جو آپ کی سیفٹی ہے وہ اس سے بہت بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ باقی بھی ساری چیزیں ایک اور چیز جو کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگا تھا میں ابھی اس وقت گاڑی جلا رہا ہوں نہیں ایک یہ ادھر میں نے آگے رکھی ہوتی ہے ایک ٹرانک میں میں نے پیچھے رکھی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ سے کال رکھیں میں یہ کال پک کر کے آپ سے بات کرتا ہوں آچھا جی سو بیک ٹو بزنس اور صرف میٹر میں یہ دو لائٹیں جو ہے نا یہ مجھے تنگ کر رہی ہیں چیک لائٹ تو چلیں ختم ہو جائے گی اور یہ ائر بیکگ والی لائٹ جو ہے نا اس کو ڈیمولش کرنا پڑے گا اب اس کے ساتھ دیکھیں گے ہماری الیکٹریشن حضرات کوئی نہ کوئی جگاڑ کر کے اس کو ختم کریں گے اے بی ایس والی لائٹ ہم نے ختم کر دی تھی وہ ہم نے پیچھے سے ختم کر دی تھی اور یہ اب رہ گئی ہے سو باقی گاڑی میں بہت انجوائی کروں ماشاءاللہ سے گاڑی کی پوشنگ ہو گئی ہے گاڑی کی سیریں بلکل بہتری ہو گئی ہیں جان آگئی ہے اس میں اس کے علاوہ گاڑی کی ڈرائی میں جان آگئی ہے جو آٹو والا سسٹم ہے وہ بلکل ٹنہ ٹن ہو گیا ہے اس کے علاوہ تعلق شالوں کا کام آپ نے دیکھا اس سے بڑا امپیکٹ بڑا ہے گاڑی کی باڈی کی اوپر وہ سمودے سا گئی اب یہ جو چیز یہ ہے نا یہ مجھے بس ذرا تنگ کر رہی ہے تو یہ شیشہ کریک ہے بہت ساری جگہوں پر کریک ہے ایک نہیں ہے نا کافی سارا ہے تو اب اس کو کریں گے چینج لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عید سے پہلے کریں یا عید کے بعد کریں اوپولی عید کے بعد ہی کریں گے انشاءاللہ سکون سے ابھی چل رہے تو چلنے دیتے ہیں تو یہ ہے سارا سین بس اب میں نے گاڑی میں پیٹرول للوانا ہے آگے کسی پامپ سے اور اس کے بعد پھر میں نے ہمارے بھائی جو ہیں ان کو پک کرنا ہے پھر اس کے بعد آگے آپ سے کافی ولوگ ابھی آگے چل کے بہت ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی ہیں اور بہت کچھ دکھانا بھی ہے سو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے چینل نہیں سبسکرائب کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور خدارا لائک کا بٹن دبا دیا کریں دبا دیا کریں ٹھیک ہے تو کچھ نہیں جاتا آپ کا تو اچھا جی تو پیٹرول ہم نے ڈلبا دیا ہے فل کر دیا ہے تقریباً نو ہزار چھے سو روپے کا فل ہوا ہے اس میں کچھ پہلے سے پڑا بھی ہوا تھا تو بس اب چلتے ہیں بھائی کو پک کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں موٹرے گی تو ہم نے بھائی جان کو پک کر لیا ہے یہ وہاں بھائی ہمارے اور یہ پیچھے عرفان بھائی ہیں یہ دونوں جہنا ہمارے جگر جگر کے ٹکڑے جگر کے ٹکڑے ہیں ہی ہمارے تو بس اب ہمارا پلان تھا ہمارا کل کا پلان تھا کل ستائیسی رمضان تھی تو کل میری وجہ سے پلان تھوڑا سا کینسل ہو گیا تھا لیکن آج ہم نے کہا آج کرنا ہے لازمی ہے کل ہمارا ایک اور جگہ کا بھی بلان تھا رات کا لیکن وہ بھی میس ہو گیا تھا ان بھائی کی وجہ سے کل جہاں سیری کا تھا ہمارا دیکھیں گے انشاءاللہ آج کرتے ہیں سیری بھی کرتے ہیں انشاءاللہ اور باقی بھی چیزیں انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے پشاور کا ٹرپ بھی دکھائیں گے گاڑی کی پرفارمنس تو آپ ماشاءاللہ دیکھی رہیں گے بہت سموت ہو گئی ہے پہلے سے کافی سموت ہو گئی ہے کافی بہترین ہو گئی ہے ایوریج جو ہے وہ چیک لائٹ جانے سے ہی ایوریج کا پتہ لگے گا اس وقت تو ہم صرف گاڑی کی رننگ پوری کرنا چاہ رہے ہیں کہ رننگ پوری ہو جائے گاڑی کی تو بس ابھی موٹر وے کی طرف ٹران لیتے ہیں اور باقی انشاءاللہ پھر آپ سے رستے میں بات چیت کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ اچھا جی تو فائنلی ہم واپسی کی طرف ابھی بس میں موٹر وے پہ ہی چڑھا ہوں بیچ میں میں ولاگ وغیرہ نہیں بنا سکا دوست وغیرہ تھے ساتھ ہمارے تو گپ شپ لگتی رہی اور بس اب واپسی کی طرف جا رہے ہیں کھانا چاہنا ہم نے کھا لیا سہری تقریباً آپ سے سمجھ لیں کہ ہم نے کر لیا اور بس اب واپسی کی طرف ہے ہمارا ارادہ باقی یہ ہے کہ گاڑی ماشاءاللہ بلکل بہترین ہے سموت ہے تقریباً ون نائنٹی پلس ہم نے چلا دیئے بیچ میں میں نے اس کو ٹرپ وہ کر دیئے تھے زیرو کر دیئے تھا تاکہ ہمیں ایوریج وغیرہ کبھی پتہ لگ سکے گاڑی کا ٹینک میں نے فل کیا ہوا تھا تو ابھی آدھے سے کافی کچھ تھوڑا اوپر ہے سوئیس کی ٹھیک ہے تو بس اب رستے میں ہی ہیں انشاءاللہ بیچ میں کہیں پہ نماز کے لیے رکیں گے اور پھر انشاءاللہ اپنے جرنی کنٹینیو کریں گے اسلامباد کی طرف اسلامباد جو ٹوڑلازہ انٹرجینج ہے وہ اس کو انہیں کروس کر دیا ہے اور بس کشویر آئوے کی طرف جا رہے ہیں تو گاڑی ہی ماشاءاللہ کافی کافی حد تک سمودھ ہو گئی ہے کافی بہترین ہو گئی ہے ایوریج اس نے ہم نے کالکولیٹ کی ہے تو تقریباً اس نے ہمیں سیونٹین کی سمتنگ سیونٹین پوائنٹ ٹو فائی سمتنگ اس طرح ایوریج دی ہے لیکن یہ مزید اور امپروف ہو جائے گی انشاءاللہ جب ہم نے اس میں سے یہ اوٹو کے جو سینسر ہیں وہ ہم آن کر دیں گے اس کے اور یہ چیک لائٹ ختم ہو جائے گی تو یہ اور مزید بہتر ہو جائے گی اور گاڑی کی ڈرائیو پہلے تھوڑی سٹیفنیس تھی گاڑی کے اندر تو وہ بھی کافی امبروڈ پیل ہو رہی ہے تو یہ در ہی لوگ کرتے ہیں آئی ہوپسو آپ کو یہ مرا چھوٹا سا لوگ پسند آئے ہوگا چھوٹا سا ٹرپ پسند آئے ہوگا تھوڑا فارمل تھا لیکن بہترین تھا اپنا بہت سارا خیال رکھیں آپ نے ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا ہمارا پسند آئے ہوگا